حج پالیسی دو ہزار چوبیس کی منظوری دے دی گئی حج دو ہزار چوبیس کے لیے روڈ ٹو مکہ پراجیکٹ کی سہولت اسلام آباد ائرپورٹ پر دستیاب ہوگی کوئی بھی خاتون بغیر محرم کے فرائز حج ادا کر سکیں گی تفصیلات کے مطابق وفاقی کابینہ نے وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی سفارش پر حج پالیسی دو ہزار چوبیس کی منظوری دے دی حج دو ہزار چوبیس کے لیے پاکستان کے لیے مختص کوٹے کے تحت ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو ڈس افراد فرائز حج سر انجام دے سکیں گے حج پالیسی دو ہزار چوبیس کے تحت کوٹا کو سرکاری اور پرائیویٹ سکیم میں برابر تقسیم کیا گیا ہے پرائیویٹ حج سکیم کے تحت پچیس ہزار آزمین حج سپانسرشپ سکیم کے تحت فریضہ حج ادا کر سکیں گے آزمین کی سہولت کے لیے بیس سے پچیس دنوں کے قیام کا بھی حج پیکیج متعرف کرایا جائے گا جس کی مالیت بعد میں متعین کی جائے گی 38 سے بیالیس دنوں کے حج کے لیے حج پیکیج جنوبی ریجن کے لیے 10 لاکھ 65 ہزار روپے اور شمالی ریجن کے لیے 10 لاکھ 75 ہزار روپے مقرر کیا گیا ہے یہ پیکیج گزشتہ سال کے مقابلے میں ایک لاکھ روپے کم ہے حج دو ہزار چوبیس کے لیے روڈ ٹو مکہ پراجیکٹ کی سہولت اسلام آباد ائرپورٹ پر دستیاب ہوگی کراچی اور لاہور کے بیند القوامی ہوائی اڈوں پر بھی یہ پراجیکٹ مستقبل قریب میں دستیاب ہوگا حج پالیسی دو ہزار چوبیس کے تحت کوئی بھی خاتون بغیر محرم کے فرائز حج ادا کر سکیں گی پی آئی اے کے حوالے سے معاملات آگے بڑے ہیں چند دنوں میں صورتحال مزید بہتر ہوگی